ایسی بی سی آئیڈی قائدات پر زمین پر اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب اور منسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر صاحب نے تفصیلی طور پہ ترخیاتی سرگرمیاں جو انجام دی جا رہی ہیں اس پر روشنی دالی نہ صرف روشنی دالی بلکہ انہوں نے پوری تفصیلات کے ساتھ نوڈ بھی یہاں پہ رکھا اور اگر دیکھا جائے تو ساٹھ پیچ کا نوٹ ہے جس سے خود صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ترخیاتی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں جس کے لیے میں حکومت کو مبارک بات دیتا ہوں اس لیے کہ کافی کام ہو رہا ہے اور اس کے ساتھے ساتھ میں چیف منسٹر صاحب کے توجہ اس بات پر بھی ضرور لاؤں گا کہ ہماری پارٹی کے جانب سے آپ نے جو اعلان کیا کہ شہر کے چار طرف میں نئے بڑے سوپر سپیشالٹی ہاسپٹلس کے خیام کے لیے ہم اس کا بھی خیر مخدم کرتے ہیں اور ہماری پارٹی کے جانب سے مکمل تعاون کریں گے اور یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے اسمانیہ ہاسپٹل کے تعلق سے کہا چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ میٹنگ لے رہے ہیں اور اس میٹنگ میں اس تعلق سے بھی ضرور بات چیت کریں گے مگر میں پھر سے مطالبہ کروں گا کہ اسمانیہ ہاسپٹل کو بھی لے لیجئے اس میں تعمیر کے لیے ہمارے پارٹی کا ایک سٹینڈ ہے جو عام ہو چکا ہے اور ہم نے اس تعلق سے بھی پرانے شہر کے لوگوں کو کافی سہولت ہوگی اور تیسری بات وہ فروٹ مارکٹ کے تعلق سے بھی ہمارے پارٹی کے جانب سے اس مسئلے کو اٹھایا گیا تھا چیف منسٹر صاحب نے دوا خانوں کی بات کہی ہے تو میں چیف منسٹر صاحب سے آپ کے ذریعے ایک ہی درخواست کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی طرف سے اگر آپ اجازت دیتے ہیں اور محمد علی صاحب کو اور اگری کرچر منسٹر صاحب کو اگر آپ بولیں گے تو فروٹ کے مارکٹ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم بھی بیٹھ کر ایک میٹنگ کرتے ہیں اور وفق کی دو زمینیں ہیں وفق کی ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس سولہ ایک کر زمین ہے مامٹ پلی میں سروے نمبر نائنٹین پر اگر وہ فروٹ مارکٹ کو وہاں پہ منتخل کیا جاتا ہے تو وہ فروٹ وینڈرز وغبوٹ کے کراہدار بننے کے لیے بھی راضی ہیں اور فروٹ مارکٹ کا مارکٹ کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے وہ ڈیولپمنٹ کا وہ چارجز جو بھی ہے وہ مارکٹ لے سکتے ہیں اس میں سے کچھ اگر پرسنٹیج وغبوٹ کو بھی اگر دے دیتے ہیں تو وہ مینٹیننز بھی آپ ہی اگری کرچل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کر سکتے ہیں بہرحال اس میں کئی چیزیں ہیں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو بیٹھ کر ایک میٹنگ کر کر اس مسئلے کی ایک سوئی کی جا سکتی ہے اگر آپ اس کے لیے منظوری دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سولہ ایک کر وفق کی زمین کا بھی تحفظ ہو جائے گا وغبوٹ کو بھی اس کا کراہ اچھا آئے گا اور فروٹ وینڈرز کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور میں یہاں کھڑے ہو کر ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم ان فروٹ وینڈرز کو وہاں سے خالی کر آ کر دوسری جگہ لے جانے کی ذمہ داری ہماری ہے تاکہ وہاں پہ ایک اچھا سا اچھا ہاسپٹل بنے بشرتی ہے کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے اور سا بھی پہلی ڈرز جو خaria ہے and 59 revival of building regularization scheme reopening the layout regularization scheme once again providing one time opportunity to the unassessed property owners to get their properties assessed for property tax and one time opportunity to the owners of property under notarized transactions to get their properties registered on the lines of saida bainama for the agricultural land transactions یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اس سے پہلے بھی ہم اٹھائے تھے امید کرتے ہیں حکومت کی جانب سے اس پہ ہمدردانہ غور کیا جائے گا اور یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ on account of the implementation of new revenue act and municipal and panchay tarach amendment act and the tsb pass building permission act thousands of people are facing difficulty for registration of property transaction under dharani portal for obtaining building permissions under b pass یہ notarized document کے مسئلے کو اگر آپ حل کرتے ہیں اور building regularization میں جانتا ہوں کہ کوٹ میں ہیں ایک اگر اس کو پرسیو کریں گے تو ہم کو revenue بھی آئی گی اور کافی غریبوں کا اس میں فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھے ساتھ سر میں یہ بھی جانا چاہتا ہوں کہ smart city project جو greater ورنگل municipal corporation کریم نگر municipal corporation میں لیا گیا تھا اور اس کے ساتھے ساتھ امرت پروگرام بھی بارہ municipal corporations اند منسپالٹیز میں لیا گیا تھا تو اس کا status کیا ہے اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ central government کی طرف سے کچھ funds sanction ہوئے ہیں under these schemes or not کیونکہ ہر وقت بولا جاتا ہے اور ایک اہم بات بھی یہ ضرور میں توجہ چاہتا ہوں کہ ہم نے کہا کہ چارمینا پیڈیسٹنائزیشن کے لیے بریجز بنائیں گے سالر جنگ میوزیم کے پاس تو سالر جنگ میوزیم کے پاس محساب گاربیش ٹرانسفر سٹیشن آف اول سٹی املی بن پہ بنایا گیا ہے جس کے لیے ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جو سٹیشن ہے املی بن کے پاس گاربیش ٹرانسفر کا اس کو وہاں سے شفٹ کرنے کے لیے کیونکہ اگر ہم پھر ہاکرز کو وہاں لاتے ہیں تو پھر وہ گندی بو کی وجہ سے ان کو کافی تکلیف ہوگی اور میں اس کے ساتھے ساتھ سر یہ بھی ضرور جانا چاہوں گا کہ یہ یہ ریجنل رنگ روڈ کا کب آغاز ہوگا اور اس کے اوپر کب سے کام ہوگا اور میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی میں کہوں گا کہ دیورنگ دی فینانسیر یا ٹوینٹی ٹوینٹی ون گورنمنٹ has announced 50% waiver of annual property tax on residential properties due to کوویڈ نائنٹین floods property owners in GHMC benefited and the GHMC lost Rs. 204 crores due to this waiver sir however the government has not compensated the GHMC for the 50% tax waiver last year on the other hand the government has announced budgetary allocation of Rs. 250 crores to Hyderabad Metro Water Supply in Siviraj for the 20,000 litre free water scheme sir so I through you honourable speaker sir I request the founder chief minister sir that you have water siviraj for the two fifty score do 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 see G.H.M.C. 50% tax waive that will be amount if you give it very much and you have to do it and you have to do it have to do it that you and you have to do it have to do it and you have to do it ہے ریاست کیے ترقی کے بارے میں اور بلدیات کے بارے میں اور مکمل جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے میں مبارک بادی دیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ہم اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے اور بنگارو تلنگانہ کا ہمارا خواب ضرور حقیقت میں تبدیل ہوگا اور ہمارا اسٹیٹ جو آگے بڑھ لائے تیزی سے انشاءاللہ تعالی ضرور نمبر ون سٹیٹ ہماری پورے ملک میں ہوگا اس کے لیے ہماری پارٹی کا مکمل تعاون آپ کے ساتھ رہا ہے اور آگے بھی ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا دوسری بات ہے دو تین بات انہوں نے کہا ہے کہ امرت میں کچھ پیسے کے اندھ سرکار سے آئے کیا آئے ہے دھرور آئے ہے this is a special program taken up by the government of india امرت میں ہمارا کو شانکشن ہوا ہمارا ریاست کو 831 کروڑس سمارٹ سٹیٹیز کے لیے دیا گیا ورنگل کے لیے 196 کروڑس دیا گیا کریم نگر کے لیے بھی 196 کروڑس دیا گیا اور ان چیزوں پہ کے اندھ اور راج سرکاروں کے فنڈس ملا کے اب تک 1753 کروڑس کرچ ہوئے ہیں کام جاری ہے میں منصفل منصف صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو پورے تفصیلات ریٹنگ میں بھیج دیں اور دوسری بات یہ ہے جو جیوو 58 کا آپ نے ذکر کیا جیسا تلنگانہ راج بنا گریبوں کا حالت دیکھتے ہوئے جو مائیگریٹ ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں کہیں ازلاوں سے کہیں دوسرے دور دور جگہ سے بھی ان کا بڑا برا حالت تھا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے لائے جیوو اس کو کٹاپ ڈیڑھ دیا آپ لوگوں کے کہنے پر اس کو بڑھوتری بھی کیا پھر بڑھا آیا پھر بڑھا آیا دو چار بار اکبر صاحب کسی بھی چیز کا ایک حد ہوتا ہے تو اس لیے بار بار اس کو کرتے جائے تو illegal occupations بڑھتے جائیں گے اچھی بات بھی نہیں ہے اور شہر کا جو expansion ہوتا ہے consentific mode میں ہو جائے گا یہ بھی ٹیک نہیں ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ شہر کے لوگ جیسے کہ ہمارے محمد علی صاحب ہے سینماس یادہو صاحب ہے یہاں کے ایمپی صاحب ہے اور ہمارے رکنے assembly بھی ہے شہر ایدراباس سے آپ لوگ صبح سارے مل کر بھیٹیے ایک نتیجے پہ پہنچیے کہ کس حد تک اس کو دینا ہے کیا ہے ہمارا ہمدردی ہے گریبوں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن اس کا ایک embargo بھی ہونا چاہیے stop it there پر ون ٹائم مکمل طور پر آپ چرچہ کریں اس کا discussion کریں اور اس کو ایک مکمل scheme بنائے ہمیشہ یہ سال بھی کرو آگلے سال بھی کرو آگلے سال بھی کرو اس کا بہت یہ ہو جائے گا اس لیے دونوں چیز میں آپ کا دونوں چیز کا جواب دے رہا ہوں جو نوٹ رہے ہیں کب بھی انڈ ہو جائے گا اس کا ہم نے کہا ہے بھے کرو اس میں کیا اڑچہ نہیں تو یہ کی بار کچھ ایک طریقہ اس کا اپنا ہی ہے اس میں جہ چھم سے کو انوالو کیجئے ہیدر آباد کلیکٹریٹ کو بھی انوالو کیجئے ضرورت پڑھے تو دوسرے بہت سارے افسروں کا بھی لے لی جے مائے چیف سیکرٹیس آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں سبھی شہر کے ایمیل ایس ہاں ایمپیس بیٹھ کے یہ ایک نتیجے بھی آپ پہنچ جائیے اور میں آپ سے یہ کہوں گا ان چیزوں پر گاؤر کرنے کے لیے ہم نے ایک کیابنیٹ سب کمٹی بھی اپائنٹ کیا ہے جس کا صدارت آپ کے بلدیا کے منیسٹر صاحبی کر رہے ہیں میں ان سے بھی ریکوئیس کرتا ہوں شہر ہے ایدر آباد کے پورے ایمیل ایس کو آپ بلائیے اور یہاں کی کالیکٹر کو چیف سکیٹری کو سبھی کو بلائیے کیابنیٹ سب کمٹی کے سامنے بیٹھ کے اس پہ ایک نتیجے پہ اگر پہنچ گئے جل سے جل ہم اس مسائل کو حل کر سکتے اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا میں بلکل ساہمت ہوں گھڑی آنا رہے میں بلکل ہسپتال بننا چاہیے اسے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا لیکن لوگوں کے ساتھ ہم جبردستی بھی نہیں کر سکتے ہم نے ان کو کافی موقع دیا باٹہ سنگھا رہے میں سب بنا دیا وہاں ان لوگوں کو جانا چاہیے آپ بھی مشرہ دیجئے ان کو بینہ کسی تکلیف دیتے ہوئے وہاں نکل جائے دوسرا بات آپ نے جو رکھا ہے اےرپورٹ کے پاس اور دوسرے جگہ جو کافی جایداد ہے سولہ سترہ ایکر کا وہاں بھی فروٹ مارکٹ بسایا جا سکتا ہے میں بلکل آپ سے سیمت ہوں میں یہ نیرنجا نیڈی ساپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں میں مدلی صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ تینوں لوگ بیٹھئے ان کو بلائیے بات کیجئے اس میں کوئی شرطورت نہیں ہونا چاہیے اکبر صاحب جب سرکار ہے کہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے ہلتھ انفرارسٹرکٹر بڑھانا چاہتا ہے آگا کے پرابلمز کو نظر میں لیتے ہوئے تو اس میں شرطورت نہیں رہنا چاہیے سٹی میں جتنے فروٹ مارکٹ بڑھے جتنے جگہ بڑھے بہت اچھی بات ہے بہتر بات ہے اگر یہ لوگ وہاں جانے کے لئے تیار ہے بلکل وہاں انتظام کر دیتے ہیں وہاں انفرارسٹرکٹر بھی کریٹ کرتے ہیں اب کافی جائدہ دہا ہے اگر ورک بورٹ سہمت ہے تو ان کو قرائے کا بھی کچھ مقرر کرتے ہیں اسی ساب سے ایک پلان بنائی ایک منصوبہ بنائی بلکل ہم اس سے سہمت ہے اس طرف بھی فروٹ مارکٹ آ جا ہے تو اس طرف کے شہر کے لوگوں کا بھی فائدہ بھی ہو جائے گا اس لئے مہمود علی صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں اور نیرانجین ایڈی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور دونوں ملے اور آپ بھی ملے بات چیت کریں اس کا ایک نتیجہ نکالے تو بلکل سرکار اس کے لئے تیار ہے اب امرت سٹی کا بھی میں نے بتا دیا سمارٹ سٹی کا بھی میں نے بتا دیا کام جاری ہے اس میں کینڈر سرکار بھی کچھ پیسے آیا ہے راج سرکار نے بھی کچھ پیسے جھوڑا ہے دونوں کے تیارت اب تک 1753 کرچ ہوئے ہیں آگے بھی جیسا جیسا کام ہونا ہے وہ مکمل طور پر کمپلیٹ کیا جائے